حکومت میں ایک بات پھر عوام پر بجلی گرا دی مہنگی بجلی مزید مہنگی قیمت میں تین روپے سات پیسے تین یونٹ اضافہ نوٹیفیکیشن جاری بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا میک میں تبانائی کی افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم گریڈ سترہ سے اکیس تک افسران کو اضافی تنخواب عطور علاؤنس دینے کا فیصلہ گریڈ سترہ کے افسران کو پندرہ ہزار آر سو اٹھاون روپے گریڈ اکیس کے پچپن ہزار پانچ سو آر تیس روپے مقرر مفت بجلی سہولت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نگران حکومت کے سہب کی سہولیات کی جانب انقلاپی اکتامہ جنوبی پنجاب میں گردوں کے بریضوں کو بہترین تبی سہولیات میسر ہوں گی ملتان انسیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کی اپکریڈیشن کا منصوبہ جنوبی پنجاب کے لیے پی کل آئی ٹو قائم ہوگا بہاولپور ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے وائس ٹرانسویس کی بھی ہوگی تائیناتی سرچ کمیٹ ہی قائم کرتی گئی جنوبی پنجاب میں موسن سپیٹ کے چرچے بہاولپور کے چولستانیوں کے لیے بڑا اعلان ارازی نہ رکھنے والے کاشتکاروں کو تین لاچ چوالیس ازار اکر زمین دینے کا فیصلہ فیقہ سان بارہ اکر زمین ایلاوٹ کی جائے گی برائیونگ لائسنس بنوانے والے سارپین ہو جائیں ہوشیہ یکن جنوری سے لرنر لائسنس کی فیس ایک ہزار روپے ہو جائے گی وزیالہ پنجاب موسن نکی کی زیر سدارت کا بھی نہ اجلاس میں فیصلہ سستی اشیاء خورنوش بھی عوام کی دسترس میں نہ رہی سرگودہ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر ستہ آتا اور سبسیڈائز گھی نہ ملنے پر شہری پریشہ بازار سے مہنگے داموں اشیاء خریداری پر مضبور ادھر قائم پور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ہفتے میں آتے کے صرف ایک سو دیوز بیکس پر آہم شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور لوٹرہ میں آٹا جبن سو روپے فی من پر اخت ہونے لگا محنت کش پریشان ایک سو پینتیس روپے فی کلو آٹا خریدنے پر مجبور شہریوں نے حکومت سے ترس خان کی اپیل کر دی کہا ایک کلو آٹا خریدنے کی سکت نہیں جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل کو خات کی ضرورت جلال فور پیوالہ میں خات مارکیج سے غیر بلیک میں مہنگے داموں فروخت ہونے لگی کنٹرول ریٹ پر خات کی فروخت یقینی بنائی جائے اسانوں کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں صاف پانی کی فراہمی مسئلہ بن گیا ملتان میں زیر زمین پانی میں زہریلے مادو کا اضافہ انڈسٹریز کا علودہ پانی نہروں میں پھینکا جانے لگا علودہ پانی پینے سے شہری مختلف امراض کا شکار بارہاں شکایات پر شنوائی نہیں ہوئی شہریوں کی دوہائے زیر زمین پانی کے سطح دو سو فیٹ تک چلی گئی آبی ماہرین نے صرف ضرورت پر پانی کے استعمال کے ہدایت کر دی بہاولپور کو پانی پراہم کرنے والے اٹھارہ ٹیوب ویل سن شہری زیر زمین آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور دیرہ غرزی خان میں گھروں میں سپلائے ہونے والا پانی بلپودار مزفرگر میں تیرہ سال قبل ان شروع ہونے والا صاف پانی کا منصوبہ تحال نامکمل سوال کو پانی یلسل پانی سرگوڈا کے شہری صاف پانی سے محروم صاف پانی کے لیے لگائے گئے اکثر پلٹر پلانٹ نہ کارا بشتر پلانٹ سے موٹریں اور مختلف پارٹس چوری ہو چکے اطلاع کے باوجود میونسپل کارپریشن کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی شہریوں کا عالی حکام سے اس لائے احوال کا مطالبہ زنوبی پنزاد کے متعدد شہروں کا سیوی سسٹم نہ کارا دیرہ غلی خان نے گندہ پانی سڑکوں پر جہروں کی شکل اختیار کر گیا تاپن پھینے سے بیماریاں آم سانس لینا بھی محال راجنپور میں امیر کالنی میں سیوی ج مسائل شدت اختیار کر گئے پیرو وال میں سیوی سسٹم نہ کارا لوترہ کا اکلوتا کینال بیو پارک سبوحالی کا شکار تفریقہ میں خدر و جھاڑیاں جنگل کا منظر پیش کرنے لگی چھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار آبشار بھی خستہ حال انتظامی نے پارک سبوحالی کا شکار خیرپور سادات میں دہی مرکز سہید کی رہائشی کوارٹس خستہ حال چھتیں دیواریں کھڑکیاں دروازے ٹوٹ پوٹ کا شکار رہائشیوں کے سرو پر موت منلانے لگی ہسپتال انتظامیہ کے مطابق حکام کو آگاہ کر دیا ہے چھونا والا کے نواہی گاؤں ایک سو چیاسی مراد کا گرل سکول چار سال سے بن امارت علم کی شما جلانے والوں کی منتظر سکول سے لاکھوں روپے کی سولر فلیٹیں اور پنکھے چوری ویک میں تعلیم کی نظروں سے اوڈھل امارت بھوٹ بنگلے میں تبدیل چارلڈ پروٹیکشن بیرو ملتان کی امارت بھی بجٹ کے منتظر بچے کرائے کی امارت میں رہنے پر مجبور تیسرے مرحلے کا بجٹ آٹھ مہینے بعد بھی التوا کا شکار پہلے مرحلے میں تیس ملین دوسرے میں چار کروڑ اوپے جاری ہوئے تھے زلعین تظامیہ ملتان کا گیرم فروشو کے خلاف شکنجہ سکھ ایک ماہ میں چالیس لاکھ سے زائے شرمانے اور اٹھالیس مقدمات درج کیے گئے ڈیپٹی کمیشنر کا ملتان رزوان قدر کی زدارت پرائز کنٹرول مجسٹریز کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر نے بڑے زخیرہ اندوزوں پر ہاتھ ڈالنے کا ٹاسک دے دیا ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں اور روج پر سابق پزیر آزم سید یوسف رضا گلانی اور سابق سبائی وزیر سید علی حیدر گلانی کا اینے اٹھالیس کا دورہ تحریک انصاف کے مقامی رہنماؤں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان سابق سبائی وزیر علی حیدر گلانی کا کہنا تھا آٹھ پروری کا نتیجہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں خواجہ رزوان عالم کا دورہ خانوال پارٹی رہنماؤں اور ورکرز سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تباتلے خیال کہا پیپلز پارٹی کا گراف دن بر دن بڑھ رہا ہے آئندہ انتخابات میں پی پی جنوبی پنجاب میں میدان مارے گی جنوبی پنجاب میں سونہ ترقیاتی سکیمیں جاری ہیں سیکیٹری سپیشنائیس ہیلس جنوبی پنجاب رانہ افضل ناصر خان کہتے ہیں سالانہ ترقیاتی سکیموں پر دو آشاریا پانچ بلین خرچ کیے جارہی ہیں بیشتر منصوبیں تیس دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے شوجہ آباد سیول اسپتال میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری آٹھ نئے وارز، وارٹر فیلٹریشن پلانٹ، وارٹر سپلائی تینک کی تعمیر ایڈمین آفیسر کے مطابق منصوبے پر ایک سو چالیس ملین لاکھت آئے گی راجنپور میں محلہ کوٹلا پیرن شاہ کے مکینوں کی سونے گئی جو میں مسجد سیدنا ابوبکر صدی کے گردگندگی کی خبر ڈیپٹی کمیشنر کا نوٹ ہے مسجد کے گردگندگی کے دھیر ہٹا دیے گئے ادھر کوٹ مومین میں کئی ماہ سے کاثرہ پول کا رکا ہوا کام شروع تامیراتی مٹیریل پہنچ گیا ادھورا کام تکمیل کی جانب کام سے لائف سٹوک کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات گوشت اور دودھ کی مثالی پیداوار کے حصول کے لیے حکمتیں عملیتا ہے سیکیٹری لائف سٹوک جنوبی پنجاب ناصر جمال ہوتیانہ کہتے ہیں گیارہ لیوارٹریز بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں سیکیو ہیلڈ ڈاکٹر ادریز خان کا مختلف ہیلڈ سینٹرز کا دورہ بنیادی مرکز سہت لتڑا جھوک بودو میں سہولیات کا جائزہ ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری بھی چیک کی ہدایہ جاری کی سکولوں میں ہنگامی صورت میں ابتدائی تیبی امداد کا معاملہ میکمیل سکول ایڈکیشن نے فرس ایڈ کٹس کی تفصیلات طلب کرنی سکول سربراہان کو فرس ایڈ کٹس سے متعلق پرپورما مکمل کر کے دو روز میں بھیجوانے کا حکم تھل یونیورسٹی بھکر کے طلبہ کی بھی سنی گئی جامعہ وزیراعظم لیپ ٹاپس کی میں شامل دو سو چوبیس طلبہ میں لیپ ٹاپس تقسیم ڈائریکٹر ایچی سی جنرل آرڈٹ ملک عزیز اللہ مہمانے خصوصی تھے کہہ روڑ پکا میں منفری سکول بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ہنر بھی سکھایا جائے گا جوامی اسلامی البنات الاسلام میں صلائح سینٹر کا افتتہ ہنر بند لڑکیاں ملک کے لیے پال کردار ادا کر سکتی ہیں ہاتھ سے لکھے قرآن مجید کے نسخے کی زیارت سٹی پریس کلپ دنیا پور کی طرف سے احتمام کیا گیا شہریوں کی قصی تعداد پریس کلپ پہنچ گئے نسخہ فیصل آباد کے رہاشی پیر امتیاز حیدر نے لکھا ہے لہیہ میں حضرت پیر گلام مصطفیٰ شاہ بخاری کے ارس کی تقریبات مریدین زائرین کی قصی تعداد شریک مزار پر حاصلی اور پھول چڑھائے گئے ارس کے موقع پر سیکیورٹی اور خانے پینے کے بہترین انتظامات کیے گئے اور سردیوں کی مشہور سوغات میں گاجر کے حلوے کا کوئی سانی نہیں خانے وال گاجر کے حلوے کی دکانوں پر شہریوں کا رش خالص دودھ اور مکھن سے تیار گاجر کا حلوہ کھانے میں مصروف شہریوں نے گاجر کے حلوے کو سردی کی بہترین سوغا قرار دے دیا موسیقی